اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بیٹا آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نائنٹھ کلاس اسلامیت کے وہ سوالات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ بیٹا پیپر میں آنے ہیں آپ کو سکرین پر سوالات دیکھ رہے ہوں گے بیٹا آپ نے یہ سوالات یاد کر کے جانے ہیں انشاءاللہ دیکھی گا کہ آپ لوگوں کا پیپر جو ہے وہ کتنا اچھا ہو جائے گا بہت ایپورٹن سوالات ہیں چوبیس نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے اور تین نمبر حدیث کے ستائیس نمبر آپ لوگوں کو اسے پیپر سے میں بتانے لگاؤں یہ سوالات آپ نے سب سے پہلے یاد کرنے ہیں اور اب پھر آپ لوگوں نے باقی لوگ سوالات کی طرف آنا ہے تو بیٹا جلدی سے آپ نے کام کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن بیل کو آر پر سیلیٹ کر دیں یہ دونوں کام کریں چل دی چل دی کر دیں ہیں بھئی ٹھیک ہے بیٹا تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف دیکھیں گے سوالات کو بہت ایپورٹن سوالات ہیں اگزام کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نائند کلاس اسلامیت بیٹا بہت ایپورٹن میں سوالات شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ سوالات پیپر میں آئیں گے ہنڈر پرسن گرنٹی ہے آیات بھی شیئر کروں گا سوالات جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا حدیثیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کون کون سے پیپر میں آنے والی ہیں بہت ایپورٹن ویڈیو ہے اپنے کوشش کرنی ہے جس ویڈیو کو پورا دیکھ کے چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سوالات کا پتہ چل جا گے کون سے سوال ہے جس سال پیپر میں آنے والی ہیں تو بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہیں جی اہم مختی سوالات ہیں چوبیس نمبر کے بیٹا سوالات آئیں گے پیپر میں جس بچے نے شور سوالات ہی یاد کر لیے جس بچے کے شور سوالات ہی صحیح ہوگے وہ بچہ ویسے ہی باس ہو جائے گا سو پہلا ہے قرآن مجید کا مقصر تارف کلم بند کریں ٹھیک ہے دوسرا کوئیچن ہے قرآن مجید کا اجاز تحریر کریں تیسرا ہے حدیث سے کیا مراد ہے چوتا ہے رزق حلال سے مطلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد ہے عقیدہ تحید کی تین قسام کے نام لکھیں شرک کا معنی اور مفہوم بیان کریں رسالت کا معنی اور مفہوم بیان کریں ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ مبارک لکھیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں فرشتوں کی سب سے بری خوبی کیا ہے آخرت کا معنی اور مفہوم بیان کریں وقت پا نماز کے حمیت کے بارے میں نوٹ لکھیں تو بیٹا یہ آپ لوگوں کے لیے سوالات جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سو بیٹا آگے برنے سے پہلے تمام بچوں سے ریگریسٹ ہے بیٹا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی تمام بچے چینل کو بیٹا جلدی سبسکرائب کر دیں اور اس نوٹفکیشن ویل کو آل پر سیلیٹ کر دیں بیٹا یہ آپ نے کام کر رہے ہیں نیچے آپ کو ہمارے چینلز دیکھے جائیں گے ان کو بلاغ میں سبسکرائب کر دیں جگہ پھر بیٹا آپ نے ویڈیوز میں جانا ہے جیسے ویڈیوز میں جائے گی یہ دیکھیں ایم سی کیوز کا بقیادہ پیپر اپلوڈ کر دیں یا بک سے آپ نے کیا کیا تیار کرنا ہے وہ میں نے بتایا ہوئا ہے پیپر سکیم بقاعدہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ آپ نے کتنا چیپٹر تیار کرنا ہے اور کتنی چیپٹر چھوڑنے تو بیٹا کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس تمام بچے یہاں سے بیٹا ویڈیو کو لائک لازم کر دیں ایک دفعہ بیٹا لائک ابھی کر دیں لائک کے لائک کرنے سے جو باقی بچوں تک جلدی پہنچتے یہ لائک لازمی کر دیں تمام بچوں نے ابھی لائک کر دیں اور بیٹا اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں یہاں پر لکھ دیں ابھی میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ سار سار کچھ بچوں کے ریپلائی بھی کر دیں لازمی طور پوچھ کر دیں سو اگلا کوئیسٹن ہے جی نماز کی فضیلت کے بارے میں دو جملے تحریر کریں نماز کی دو شرائع تحریر کریں سوم کا معنی مفہوم بیان کریں روزہ کا معنی مفہوم روزہ انسان کو پبندی وقت اور انظم جب کے کس طرح درس دیتا ہے فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کیا صادت حاصل ہوئی فتح مکہ میں ہمارے لئے کیا درس ہے قرآن مجید میں کن دو غزوات کا نام ذکر ہوا ہے غزوہ ہنیر میں مسلمانوں کو کیا مالی غنیمت حاصل ہوا عامل وفوت کا معنی مفہوم بیان کریں میٹا اس کے بعد ہے وفاد عبدالقریس کیس وفاد عبدالقریس کا سردار کا نام رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کب اور کہاں ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی رات کی عبادت کا معمول بیان فرمایا کیا معمول بیان فرمایا عبادت میں تدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے سخاوت اور اسار سے کیا مراد ہے انساری صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے مطلق کیا ارشاد فرمایا غزبہ طبوع کے موقع پر حضرت عثمان گنی نے کتنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا شکر و قناعت کا معنی مفہوم لکھیں شکر و قناعت اختیار نہ کرنے کے نقصانات لکھیں اس کے بعد ہے بیٹا لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارک لکھیں امانتداری سے کیا مراد ہے میرے بہت زیادہ امپورٹن سوال آتے ہیں حضرت ابو صفیان نے ہرکل کے بارے میں ہرکل کے دربار میں کیا فرمائے جواب دیا بد دیانتی اور دھوکہ دے گی کوئی سے دو نقصانات تحریر کرے تکبر کا معنی مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا حسد کا معنی مفہوم بیان کریں رشک اور حسد میں کیا فرق لکھیں قسم کا معنی مفہوم لکھیں جوڑی قسم کے نقصانات تحریر کریں آئینی شہادت اور سمی شہادت کے وضاحت کریں حقوق الاباد کا معنی مفہوم بیان کریں ہم سائیوں کے دو حقوق لکھیں ہم سائیوں کے حقوق کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں حضرت مام زین العابدین کا نام اور کنیت لکھیں حضرت مام زین العابدین کا انتقال کب اور کہاں ہوا حضرت ابو موسیٰ علشوڑہ کا نام اور کنیت لکھیں حضرت ابو موسیٰ علشوڑہ کو عامل مقرر کرتے ہوئے نبی جیسیٰ سمگ نکیار چار رنیا تھا کیا ہے لامہ ابن خلدون رحمت اللہ کا پورا نام کیا تھا خود اتمادی و خود انساری کا مفہوم تحریر کریں خود انساری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں جسمانی وردس کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو بیٹا یہ آپ لوگوں کے لیے شورٹ سوالات تھے انہوں کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اللہ پاک آپ تمام بچوں کو ڈیروں کامیابی اللہ کرے تمام بچے جو کس چینل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ تمام بچوں کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیں تو بیٹا اب لوگ ساتھ جو احادیثیں ہیں وہ اہم والی شیئر کر دیتا ہوں اسلامیات مدکر اہم احادیثیں اکمل المومنین ایمانا احسن خلقا و خیارہم خیارہم لنسائی من لم یرحم صغیرانا و یحرف حق کا قبیرانا فلیس مننا من احبا این یبسط اللہ فی رزکی و ینسلاہ فی اسرہ فلیسل رہیمہ اللہ یا آر آیات الا بخیر اللہم انہی اصارکا علما نافیا و عزکا تیبا وعمال متقبلن کل مسلم عالمسلم حرام دماؤ و عمالہ و آرید بیٹا یہ آپ کے لئے پیپر تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا دیا بہتا شورٹ سوالات اور حدیثیں انشاءاللہ بیٹا نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ لونگ ساوال آج ہیں وہ بھی شیئر ہو جائیں گے اگر ویڈیو بسند ہے یہ لازمی طور پر آپ نے یہاں سے ویڈیو کو لائک کر دیں جلدی جلدی لائک کر دیں اور جلدی سے جو ہے وہ 2000 لائک کٹاڑ کر پورا کریں دیکھیں ماشاءاللہ 12000 بچے نے ویڈیو دیکھے لیکن لائک بچے نہیں کر رہے لائک لازمی کر دیں اسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں اور اس بیل کو آر پر سیلیکٹ کرنے تک جیسے ہی میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن فورا آپ کا ملتی ہے اگر کوئی بھی قویشن ہو آپ نے نیچے کمیٹ سیکشن میں پھول سکتے ہیں ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں نے ٹھلتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار